دوست انڈیا نے انڈینیسلی اپگریڈ شارنگ 155 ملی میٹر گن کو سکسیسوی ٹیسٹ فائر کیا ہے اس گن کو لانگ پروف رینج جبلپور ڈسٹرکٹ میں فائر کیا گیا ہے یہ انڈیا کی سب سے بڑی انڈینیسلی گن ہے اس کی فائر پاور کو بڑھا کر 39 کلومیٹر کر دیا گیا ہے یہ پہلی بار ہے کہ اپگریڈ شارنگ گن سسٹم کو جبلپور میں ٹیسٹ کیا گیا ہے میکنڈ انڈیا انیشیٹیو کے تحت انڈینیسلی ڈیزائنڈ ٹوڈ 155 ملی میٹر بائی 45 کلیبر آٹلیری گن شارنگ کو جلد ہی انڈین آرمی کو سپلائی کرنا شروع کر دیا جائے گا اس گن کو گن کیریج فیکٹری میں مینسفیکچر کیا جائے گا اور آرڈینس فیکٹری کانٹ پور میں بھی مینسفیکچر کیا جائے گا اس گن کی انڈکشن کے ساتھ انڈین آرمی کی کیویبیلٹیز اور جلا بڑھ جائیں گی یہ گن پہلے 130 ملی میٹر کنفیگریشن میں اویلیبل تھی اس کو اپگیڈ کر کر 155 ملی میٹر سپیسیفیکشن والی بنا دیا گیا ہے اس کی کمرشل پرڈکشن بھی جلد ہی شروع ہو جائے گی وحکل فیکٹری جیبرپور کو پہلی تیس شارنگ گن سسٹم میں سے بارہ گن سسٹم کو سیمبر کرنے کے لیے سائنڈ کیا گیا ہے اس کی باقی کے گنز گن کیریج فیکٹری میں بنای جائیں گی یہ گن رشن 130 ملی میٹر گن سول ٹام کی انڈینیس اپگریڈیشن ہے اس اپگریڈیشن کو گن کیریج فیکٹری جبلپور نے کیا ہے اور اس کے باقی کے کمپونٹس آرڈنیس ایکویمنٹ سینٹر کانپور اور آرڈنیس فیکٹری کانپور دوارہ بنائیں گئے ہیں وہیکل فیکٹری جبلپور نے ایک ڈیورسی فائیڈ پروجیکٹ شروع کیا تھا جس میں اس نے اپگریڈ 130 ملی میٹر رشن گن سسٹم کو اپگریڈ کرنا تھا اور 155 ملی میٹر شارنگ گن سسٹم کو اسیمبل کرنا تھا گن کیریج فیکٹری کے ساتھ ٹیکنیکل کولیبریشن میں شارنگ گن سسٹم کو نائٹ ویجن سینسر کے ساتھ ایکویپ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ گنز اندھیرے میں دشمن کے ساتھ لڑ سکیں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں ٹینکس پر واشنگ اس ویڈیو جائے ہندوان دیماتر